نحمده و نسلیم و نسلیم و لا رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تلبس الحق بالباقر و تفتم الحق و انتم تعلمون و اقیم السلاة و آتو الزکاة و برکعوم عن راکعین صدق اللہ علیہ و رزیم و لا تلبس الحق بالباقر و اقیم السلاة و نماز قائم کرو رات الزکاة و زکاة ادا کرو ورکعوم عن راکعین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس کے آیتِ قریمہ میں اللہ دادا نے بنی اسرائیل وادوں کو قرآنِ مرید کی اقیمات دانے کی دعوت ارشاد فرمائی اور ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اندر جو نظریاتی اور عملی خامیہ ہیں ان کی اسطاق ہو چنانچہ ایک نظریاتی خامیہ ان کی یہ تھی کہ وہ رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کیا کام کو بدل دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے پیشتی آیتِ قریمہ میں یہ فرمایا کہ بنا دشتروں بھی آیا تھی سمن القلیلہ کہ دنیا کا تھوڑا مول لے کر میری آیتوں کو مجھ بیچو اور اس آیتِ قریمہ کے اندر یہ جو آج کے درس کی پہلی آیتِ قریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات اور نظریاتی خامیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان نظریاتی خامیوں کو درست کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا چنانچہ ایک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو کلام تھا جو تورا تھی اس تورا کتاب کے اندر بیچ میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر شامل کر گیا کرتے تھے اور وہ ایسے انداز سے شامل کرتے تھے کہ یہ امتیاز نہیں رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر سے نازل کرنا کلام کونسا ہے اور ان کی اپنی طرف سے بنا کر شامل کیا ہوا کلام کونسا ہے تو یہ آفس میں خلق مل بجاتا تھا اس لیے پھر جو پڑھنے والا ہوتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کونسا ہے اور لوگوں کا بنائے ہوا کلام کونسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سے حق قبل باطل کہ حق کو باطل کے ساتھ خلق مل نہ کرو کہ جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے حق اور باطل کا فرق میٹ جائے فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو یہ ایک نظریاتی خامی ہے اور اس خامی کی اصلاح کرو وطن تم الحقہ اور ایک نظریاتی خامی ان میں یہ تھی کہ وہ حق کو چھپا لے تھے فرمایا ہے کہ بلا تک تم الحقہ تم حق کو مت چھپاؤ حق چھپانے سے مرانی ہے کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ پر اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحات سے جہاں پر ذکر آتا تھا تو ان صفحات کو یا ان سطروں کو وہ چھپا لیتے تھے اور ان سطروں کو احمد ناس کے سامنے ظاہر نہیں کر لیتے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم حق کو مت چھپاؤ اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرف سے جو احکام بیان دیئے گئے تھے ان احکام میں سے کسی کسی حقہ کو وہ چھپا لیتے تھے یعنی سب کے سامنے میں سارے احکام ظاہر نہیں کرتے تھے جن احکام کے ظاہر کرنے سے ایک ذاتی مفاد کی پر ذر پڑتی تھی یا ذر پڑنے کا خطرہ ہوتا تھا ان احکام کو وہ چھپا لیتے تھے اور میں کہ بلا تک تم الحق کا اور تم حق کو مت چھپاؤ وقت تم تعالیٰ حالانکہ تم جانتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور اس کو حق جان کر پھر اس کو جان دوسرے میں چھپاؤ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم حق کو چھپانے کی سزا جانتے ہو تم اس بات کا علم ہے کہ حق کو چھپانے کی پر کیا سزا ملے گی تو فرمایا کہ پھر دیدہ دانستہ اپنے آپ کو سزا کا مورد اور مستحق نہ بناو تم ایسی حرکت اور ایسا کام نہ کرو یہ تو پر اسرائیل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کو ذکر فرمایا لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی صورت کے اندر یہ خامی آج کل اہل اسلام کے اندر بھی پائی جاتی ہے چلانچہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط عمل کر کے ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق مٹ جاتا ہے جس کو آج کی عام زبان کے اندر آپ سنجھے کہ جس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے کہ جو بات جھوٹ ہے اس کو ایسے انداز کے اندر اور ایسے رنگ کے اندر ظاہر کرنا اور بیان کرنا سننے والے اس پر سچ ہونے کا یقین کر دیں اور انہیں پتا نہ چلے کہ اس میں سے سچ کیا ہے سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے سچ اور جھوٹ کو ایسے خط ملد کر کے آگے سامنے بیان کرنا اور اس سے مقصود بھی اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنا ہو تو فرمائے ہیں کہ یہ بھی حق اور باطل کو خط ملد کرنا ہے اسی طریقے سے دینی افکان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ دینی افکان کے اندر جو حق حکم ہے اس حق حکم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے حق اور باطل کا فرق ہوئی جاتا ہے اور پتا نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر سنت عمد کتنا ہے اور بیدت کتنی ہے چلانچہ سنت اور بیدت کو آپ اس میں جوڑ کر بلا کر پیش کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر جو پڑھنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں پونکہ علم میں نہیں آتا ہے کہ اس میں سے سنت کتنی عمل ہے اور بیدت کتنا عمل ہے سنت اور بیدت کو اس کو آپ اس میں خلق منتر کی پیشتار دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو حق کو شپانا ہے تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ پر کلمہ حق بلند کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن وہاں پر کروائے حق بلند کرنے کے نتیجے کے اندر میں پتہ ہے کہ ہمارے ذاتی مفاد پر ضد پڑے گی یا ہمیں کسی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر حق کو شپا رہتے ہیں حلیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ترمیزی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ منصوء الا علم ان علم ان علم عبود کہ جس سے کسی ایسے علم کے بارے میں کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا کسی شریف حقم کے بارے میں جس کو وہ جانتا تھا اور پھر اس نے جان پجھ کر اس کو چھپا دیا تو قیامت کے دن اس کی موں کے اندر آب کی مدام رہا دی لے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی دینی مسئلے کا دینی حکم کا یقینی طور پر اگر ہو اور قطعی طور پر انسان اچھے شرح صدر کے ساتھ اس کو جانتا ہو اور اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہو اور اس سے سوال بھی کیا دائے تو ایسے صورت کے اندر اس کو چھپانے کی پر بہید اشان ہوئی ہے پھر اگلی دوایت کریمہ ہے اس کے طرح اللہ تعالی نے چند عملی احکام کا حکم اشان کرمایا فرمائے کہ یہاں پر تین حکم اشان ہوئے ہیں ان تین حکام میں سے ایک کا تعلق ہے بدن کے ساتھ بدنی عبادت اور دوسرے کا حکم ہے مال کے ساتھ آتو زکاة کی مالی حکم ہے اور دوسرے کا تعلق قلب کے ساتھ ہے دل کے ساتھ اور یہ باطنی عمل ہے یعنی دل سے آدمی کے اندر توادو اور چھکاؤں پیٹا ہو جائیں اور دون کیونکہ توادو اور چھکاؤں اور آجزی جانا یہ جب تک توادو کرنے والوں کی میئی دلسو من میں آدمی نہ بیٹھیں اس وقت تک حقیقی توادو نصیب نہیں ہوتی اس کے یہ عمریہ فرمائے ہیں کہ چھکنے والوں پر ساتھ چھو رکو کا دوبی ماننا چھکنا اور آجزی اختیار کرنا اور حقیم السلام اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی نماز کا حکم تھا چنانچہ حضرت مصر علیہ السلام کی تعلیمات لیے پتا چلتا ہے کہ ان کی امت کے اندر دو نمازیں پڑھنا فرض تھا تو یہ فرمایا ہے کہ واقعی مصر علیہ السلام کے جو نماز تمہیں اس کا قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی نماز کو مزید بہتر صورت کے اندر حضور عبدالی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پر لازم پرار دیا گیا ہے تو لہٰذا تم نماز کو قائم کرو پرواہ تو زکاہ سے مزید چلتا ہے کہ زکاہ دینا ان کے شریعت کے اندر بھی تھا تو یہ فرما ہے کہ زکاہ تم ادا کرو سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ اہل کے بارے میں پیچھے سورہ یعجابنی اسرائیٹ جو پہلی اس رقوع کی پہلی آیت ہیں اس آیت کریمہ کے اندر وَاَوْفُ بِعَادِ وَاَوْفِ بِعَادِكُمْ کی زمت کے اندر سورہ مائدہ کی جیسے آیت کریمہ کا حوالہ دیا تھا دماغ پر ان دونوں عمال کا دکھر ہے لَئِنْ اَقُمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاہ دا کرو گے اور فلا فلا عمل کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی پیئے وہ عبادہ ہے اللہ تعالیٰ سوادے کو پورا فرمائے گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی نماز کا حکم بھی موجود تھا اور زکاہ کا حکم بھی موجود تھا اور یہ جو ورکہ وہ فرمایا رکوع تو علماء اکرام نے فرمایا کہ یہاں پر ایسی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس نماز کے اندر رکوع بھی شامل ہو یعود کے اندر جو نماز کی اس نماز کے اندر رکوع شامل نہیں تھا اس لئے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ نماز پڑھو جسے نماز کے اندر رکوع شامل ہے اور وہ رکوع والی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جندر ہے تو نیازہ یہ فرما ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لاکر آپ جیسی نماز پڑھو اور یہ لیے فرما ہے کہ معادلہ جائیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اس کے اندر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تانیم ہے کہ نماز کو اکیل نہ پڑھا جائے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے اور یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے پہلے جماعت کے اندر نماز کو اکیلے کے لیے پڑھا جاتا تھا اکیلے کے لیے عبادت خانوں کے اندر جا کر عبادت کی جاتی تھی لیکن اس امت کی یہ تخصیص ہے اس امت کے اندر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ارشاعت رمائی گئی ہے بخانی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت رمائی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ازان دلواؤں اور جماعت کرانے کے لیے کسی کو امام بناوں جماعت کرائے اور پھر میں کون لوگوں کے گھروں میں جاؤں کی جو بھی گئے کسی حضر کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس سے اندازہ لگائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جماعت کے ساتھ نباز پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسی وجہ سے بہت سارے فقہائے بنامتوں ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک جماعت کے ساتھ نباز پڑھنا واجب ہے اور بہت سارے فقہائے ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک جماعت کے ساتھ نباز پڑھنا سنتِ معقدہ ہے قریب علیہ واجب یعنی واجب کے قریب قریب ہیں اتنی زیادہ اس کی تاقیب فرمائی ہے تو لہذا نباز کے ساتھ نباز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت بڑا دبتہ ایسے ہیں کہ جو نباز پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے نہیں پڑھتا نہ گھر میں نہ مسجد میں نہ جماعت سے نہ کے لے اور جو نباز پڑھنے والا دبتہ ہے اس کے اندر کئی افراد ایسے ہیں جن کے زنوں میں جماعت بھی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ جب ان کو وقت ملتا ہے جب ان کو فرصت ملتی ہے اور وہ مقروب وقت ہو یا غیر مقروب وقت ہو اس کے اندر وہ آ کر مسجد کے اندر یہ ہر میں نماز پڑھ لیتے ہیں حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید فرمائے گئی ہے اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنے چاہئے فرمائے کہ وَلَاقِمُ السَّلَاقَىٰ نماز قائم کرو وَآَدُ الزَّقَاطَىٰ وَسَّقَاطَىٰ دَا کرو وَرْقَعُوا مَحَرْ رَاتِلِينَ اور ربو کرنے والا حصہ سے ربو کرو